اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے آگرہ میں پولس کے ایک ایسی تصویر دیکھنے کو ملی جو خطرے میں دکھا رہی ہے خودکشی کے ایک معاملے میں کاروائی کرنے پہنچے داروگا جی کو بھیڑنے گھیر لیا بھیڑ سے جاہو منتے کرنی پڑی پھر آگے کیا ہوا آپ بھی ضرور دیکھئے اس ریپورٹ چھت پر چڑھ کر ہاتھ جوڑتا داروگا نیچے ہنگامہ کرتی بھی خاکی کے گھٹنوں پر آنے کی یہ تصویریں آگرہ کے تھانا اچھ نیرہ کی ہیں یہاں یہ داروگا ہاتھ جوڑ کر کانون ہاتھ میں لینے والی بھیڑ سے منتیں کر رہا ہے خود کو بکش دینے کی اگر یہ داروگا جان بچانے کے لیے اس چھت پر نہیں چڑھتا تو مان لیجئے کہ کوئی انہونی ہو ہی جاتے یہ بھیڑ داروگا سے مار پیٹ کرنے کے لیے کس قدر آمادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بھیڑ کے شورگل سے ہی لگا سکتے ہیں ماملہ ایک جنوری کا ہے جب ایک 20 سال کا یوک گوویند سبح دوڑ لگانے کے لیے گھر سے نکلا تھا لیکن گھر واپس نہیں لوٹا گوویند کے پریجنوں نے دو جنوری کو تھانے میں اس کی گمشدگی درج کروائی تھی اور اب گوویند کا شو اس کے پرانے گھر میں باسی کے فندے پر جھولتا ملا اس کے بعد ہی لوگوں کا گصہ پولیس کے خلاف پھوٹ پڑا یہی وہ پرانا گھر ہے جہاں گوویند کا شو فانسی پر جھول رہا تھا اور اس کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی تھا یوک کی موت سے گصہی بھیڑنے داروگا سے مار پیٹ شروع کر دی اور جان بچانے کے لیے داروگا گرام پردھان کے گھر کی چھت پر چڑ گیا اور دروازہ بند کر کے اپنی جان کی حفاظت اس دوران بھیڑ نیچے سے داروگا کو مارنے کے لیے ہنگامہ کرتی رہا اور داروگا ہاتھ جوڑ کر رہم کی بھیگ مانگتا رہا سوچنا پا کر بھاری پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی اور حالات پر کابو پانے کی کوشش کی گئی بھیڑ داروگا کی جان کی دشمن بن گئی یہ بتاتا ہے کہ لوگوں میں پولیس کا اقبال ختم ہو رہا ہے اب گوویند نے خودکوشی کی یا پھر اس کی ہتیا ہوئی یہ تو جانچ کا وشے ہے لیکن اگر پولیس وقت رہتے گوویند کی تلاش کرتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نوبت ہی نہیں آگا پانکچ گوپتا ای پی پی کنگا آدھر موسیقی موسیقی